محمد محمد قاجلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد برہتر صلوات اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ نحن والاقبت اللہ بللہ و اہل علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ تبکل دوہ علیہ و نیم و نیم المولا و نیم النسیر و فو بزو امری للہ ان اللہ بسیرم بالعباد بلندر صلوات الحمدللہ من اول دنیا إلى فنائے و من آخرت إلى بقائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمباحدین والنار للمعاندین السلام والا من کان نبیم و آدم بین الماء والدین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا بالکاسم محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین من نیم و انا من الحسین بلندر صلوات بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے کہ خلق کریم السلام و نگرم دی عظیم عبادت اپنی بارگاہ ایک منظر و مقبول فرماؤ ہے خلق کریم خلق اس عبادت اور رشف کردتو پھیل حضرین دمار رمین بانیان دمار رمین بزرگان بلاخص بائم گاہ دوسین اور واقعی بھی انہا دے ساتھیان جنہا دے اس برگرام دے گیٹ اسے شامل کی دے انہا تمام دے مرہومین دے گناہ محب فرماؤ ہے جتنے مریض ہیں خلق ہر مریض کو صحیحت عطا فرماؤ ہے جب یا اولاد ہیں یا اولاد ہیں ارینہ دی خیش رکھ دن خالق کریم اس ذکر دے صدقے ہر سبتی مادی گو آباد فرماؤ ہے سبونہ گرہ کو حجزیر علی صحابت نصیق فرماؤ ہے صدق حدی و رحبر امام برحق دا جہد دا زرزہور فرماؤ ہے اور سبونہ گرہ کو امام برحق دلشتر دس پہی بڑن امام دے قدم جام شہادت نصیق فرماؤ ہے تمام دعا مادی قبولیت دی خطر ملکے بلانتر سنوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم ترین حدیث جس سے چاہکا نے ارخیات فرمائے لوگو الحسین و منی و آنا منہ الحسین یہ حضور اکرم دی ایسی مشہور ترین حدیث جس سے چھ مولا نے اسمت سعید و شہدہ کو بھی انفرمائے وماینت گو آنے لہوا دا مستاق رسول اللہ دے عزت بغیر اللہ دے مرضی تو بغیر گفتو کنہ کرانا رسول اگر کسی دی تعریف کریں دے تا اپنی مرضی نہ نہیں بلکہ حق سبے اگر کئی کو اپنے تو دور کریں دے تا اپنی مرضی نہ نہیں اگر وہ حصول عظمت امیر الممنین ارشاد فرمائے دیں القرآن و مار علی الالی یو مار قرآن علی قرآن دے نہ لے قرآن علی دے نہ لے ان کو یا کہیں فرماونا چاہتے ہیں اگر قرآن سمجھ نہیں آنا تھا علی کو پوچھ اگر علی سمجھ نہیں آنا تھا قرآن کو کچھ قرآن بس اسی علی ہی کی طرح اگر صحیح میں نے قرآن مجید دمتالہ کی تبنے چھ ہزار چھ سو چھیاست آیات ہیں جو تقریباً ہیک ہزار آیاتی ہو جائیں گے جو صرف شانِ علی بستے ہیں بلکہ یہ کیوں نہ جاکھا بہت ساریاں آیات ایسی ہیں ہیں پہلے امیر الممنین کم کتے ودخالِ قرآن پہلے وَيُدْعِمُونَ اَتْعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَا پہلے علی اولادِ علی نے یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھوئے ودخالِق سورہ دہارف کا سیدہ پڑھ پہلے عظیم ہستیاں چازر دتل جمعہوئن ودخالِقِ کریم نهنہ دیشان چاہے تدہیر بھیجی انما یوید اللہ لیوزیب عنکم اگرسا اہل البیت ویتاہرکم تدہیرہ تیلے امیر المومنین نے ایک سائل کو حضار دندہ ودخالق نے قرآن پڑھائے وَيُغْسِرُونَ عَلَى 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 خَسَاسَ اللہ کو لوگ بہت چنگے لگ دیں جنہیں خود ضرورت مند ہیں لیکن میں اللہ دی محبت خود نہیں کھان دے دوسرے کو کھان چکے سبحان سبحان اللہ تو اسے رسول اکرم نے جیت عزمت امیر المومنین ارشاد فرمائی وہ رسول ارشاد فرمائی الہسین منی وَعَنَا مِنَا الْحُسَيْنِ اس حدیث دے دو حصے ہیں پہلے حصے ہیں کہ حسین میرے چوئے اور دوسرا حصہ ہے کہ میں حسین چوہا پہلے حصہ تھا سمجھنا سارے مست آسان ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ چوہے توجہے نا سارے اللہ 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 حسین و منی حسین میری جوے و انا من حسین میں حسین چوہا پہلے حصہ رسول فرمیدن کہ حسین میری چوہا یہ سمجھنا آسان ہے کہ ہر بیٹا باپ دے چوہا دوسرا حصہ میں حسین چوہا یہ تھوڑا سمجھاونا چاہنا کہ رسول حسین چوہاونا کیونکہ خود رسول اکرم ارشاد فرمیدن کہ حسنین سلب علی چوہن لیکن بیٹے میں مصطفیہ دے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ایک جنگ دویج جناب محمد حنفیہ جنگ لڑکے واپس ہیں تا علی مولا دوبارہ میدان بھیجے ترہی دفعہ محمد حنفیہ جنگ لڑکے ہیں علی مولا ترہی دفعہ میدان بھیجے اس لئے تیسری دفعہ لڑکے واپس ہیں اور آقا دیکھ فرمیدن محمد ہون توں ہی تھا کھڑ کے دیکھ میں علی حنفیہ کی دیا سار زہر میں نہیں لڑی اس لئے علی واپس ہیں محمد حنفیہ کو ہان اللہ کے پیشانی بوسر دیکھ گھبران نہیں تائیں جنگ لڑیے تو علی دا پترہ میں جنگ لڑیے میں ابو طالب دا بیٹا اور آگا دیکھے فرمیدن محمد اور وان خیم اچ آرام کر اتنے دیکھے منافق محمد یا نفیہ دیکھو لائے دیکھے آکا لگ دائی میں تو آرے والد کو تو آرے نال محبت کو جنب محمد یا نفیہ فرمیدن اوکی میں آجے دیکھو جی محبت ہو ویا ترائی دفع تو موت دے مو بھیجس تو زندگ کی کھڑی یہی بچ گئے ہوئے ہسنین نال بیٹھی ان انہ کو نیس بھیجا ترائی دفع تو موت دے مو اچ بھیجس علی دے علی پتر دے چہرے دے جلال ہے دیکھ باپ دی عدالت شک کر نال اے جملہ آنکھا کے ہوئے آنکھا دیکھے فرمیدن منافق میں کوئی دس آت ایک اپنے بدن دے تمام ازان المحبت ہے اکھی نال ہتھ نال پیر نال کان نال جی بالکل محبت ہے جناب محمد یا نفیہ دیکھ فرمیدن کوئی ایسا عوضو ہے جنہ نال محبت زیادہ ہو ہے کل کو سمجھانی پہ ہے وہ ایسا عوضو ہے نہیں سہیں سارے برابر ان سارے نال محبت برابر ہے اور جناب محمد یا نفیہ دیکھ فرمیدن اے جواب دے اگر دشمن مارے تے کو تیر او پیاند ہو تیرے آخ دے پاسے ایسا کیا کرے سارے اوسع کہ جی میں ہاتھ کو کرے سارے آقا فرمیدن تیر آقا اپنے امام ازان محبت پیار برابر ہے اتوا دے میں ہاتھ کرے سارے اکھی نال پیار زیادہ ہے ہاتھ نال نہیں اوسع کہ اللہ نے ہاتھ بنائے ایو سین تاکہ اکھی دی حفاظت کر سکے محمد یا نفیہ دیکھ فرمیدن فیصلت ہے آپ گھر چھوڑ کہ اللہ نے ہاتھ بنائے ایو واسطہ تاکہ اکھی دی حفاظت کر سکے حسنین ان رسول دے اکھی میہ علی دے بازو جی تک علی دے بازو مجود دے دشمن دی جورتی تا پہلا حصہ میں حسین چوں حسین میرے چوں میں حسین چوں دیکھو جی دستور زمانہ ہے ہکوندے حسب ہکوندے نسب حسب ہندے انسان دا ذاتی کمال میں پڑھ گیا میرے ذاتی کمال کوئی بندہ ڈاکٹر بن گئے ذاتی کمال کوئی انجینئر بن گئے ذاتی کمال ایک اندے نسب آپ اتنا قابل نہیں پیوں ڈاڈا قابل ہے میرا بابا ڈاکٹر ہے بیٹا ان پڑھ اور اے اپنے باپ تے فخر کر اے ایک ویڈا بڑا کمال نہیں اصل کمال ہے کہ اپنا میار اتنا بلند کر رہے اپنے کردار دنال عزت بلند ہو دوسرے الفاظ نال تعبیر کر رہا اگر ایک کمرے دیویج بلکل اندھیرہ ہو روشنی کم آسی یا ناس اگر کسی کمرے دیویج زیرو دا بلب لاد تا بنی اے فائدہ دیسی یا دیسی اگر زیرو علی بلب دی جاتے سو علی بلب لاد روشنی بسی یا بسی سو علی بلب دنال ہزار علی بلب چلا بسی نا اجا اگر ایک گار دیویج سارے ان پڑھو من اگر گار لے پانچ پڑھے ہوئے بیٹا دا پڑھ بنی عزت وزی اگر دا پڑھے ہوئے بیٹا بیٹا بیئے کر بنی جی میں انہ دی منزل وزدیا سی بیٹے کو بھی زیادہ محناد کرنی پوچھے اگر والدین کنجوس ہوئے بیٹا سخی بن بن اگر والدین تھوڑے تھوڑے سخی ہوئے بیٹا زیادہ بن بن تو یقینا عزت بلندی تھی یعنی اترائیں مراحلیں پہلا مرحلہ چراغ من کے زندگی گزارنا تاکہ کمرہ منور ہو بن دوسرا مرحلہ تعلیمی میدان چھ والدین تو بدھنا اور تیسرا مرحلہ اے کہ آپ نے آپ کو بہادری چننت و دھاما کارنامی چننت و دھاما کتنا عظیم حسین جنہ گھارے جو پہلے ہی عصمت و نبوت آخری چراغ روشہ نے رسالہ دی آخری منزل عصمت و مقام بلندی دی منزل و عصمت غامت حسین چمکے تا چمکے کی میں دستور زمانے اگر باپ ریاضی چمہر ہوئے تا بیٹا بیانو جی چمہر تھی بنے اگر باپ بیانو چمہر تا بیٹا کمیس جی چمہر ہوئے لیکن حسین جس خاندان دا چشم و چراغ اتھ علی تا حرمیدان علم چالی ہے اس وصی رسول فرمای آنا مدینہ علم و علی اور باہ محا و علم دا شہر علی دروازہ ہے اور بند کمرے دا چنکن دی خاطر اس بیار تو زیادہ ہو سی تا روشنی و جس علم دی مقام دی بلندی دی خاطر اس باپ تو وجنا پوس سی کتنا بلند مقام حسین مظلوم دا بچپن دی حال میں چنان دی گوز مجود ہے علی قریب ہیں دیکھ فرمید یا رسول اللہ حسین محبت زیادہ ہے یا میں علی دنال امام حسین جواب دیکھ فرمید بابا جن دی فضیلت بلند سی ہون دی مقام بلند بھی زیادہ بس رسول اکرم دیکھ فرمید حسین دی باب دا مقام بڑا بلند آقا دیکھ فرمید نانا کوئی شک نہیں میرے باب دا مقام بلند دست بست میں ارضی کری نا کہ میرے باب کو آنکھو اپنے فضائل تک گناوے علی فضائل ہن کے دے امیر المومنین نے اپنے فضائل گننے شروع کہتے گن دے گن دے اس سات تک میں علی دی ایک ذرب سکلین دی عبادت افضل گن دے اس مقام تک پہنچ گئے خالق پیاد میرے طرف شان علی کسیدہ سنا اگر ساری کائنات علی دی محبت جمع ونیا میں اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کر فضائل سننیں دے سننیں دے امیر المومین خاموش ہوگئے رسول کرم دیکھ فرمین حسین جتنے فضائل تو نانے گر گئے دے تمام فضائل علی دے فضائل دی الف بے دے براور ہی نہیں یعنی گویا جت انسان دی اقل دا پرند پرواز کریں دے کریں دے تھک ویں دے اتھو فضائل علی دی اقتداء ہو دی امیر المومین اپنے سارے فضائل گنوا چکے اور رسول اکرم امام حسین دے پاسے دے کفرمن حسین باب دے فضائل سننے دے اپنے فضائل بھی گنوا تواری فضیلت کے دی امام حسین روایات یعنی پہلے نانے دی گود چھوڑ کے باب دی گود چھوڑ کے بڑے پیار نال نانے دے باب دی گل بہی پاتے باب دی رخصار دے بہن سا دی تنے وقت نانے دے پاسے دے کفرمن دے کوئی شک نہیں میرے علی دے فضائل بہن سی آدھ نانا پچھ دائیو کو جان جتنے فضائل علی گنوا اے میرے باب دین یا علی دے باب دین جتنے فضائل علی مولا گنوا یعنی خیبر دفاتے ہنین دفاتے بادر دفاتے ہیک ضرب سکلین بی بادت وفضل جتنے بھی فضیل تا گنوا پچھو میرے باب دین یا علی دین علی دیکھ نانا جان میرے باب کو لئیو کچھ پچھ دیو جنے فضائل گنوا سارا کچھ کرو جنے جیو جیو نانا اللہ نے میں حسین کھ دیتے میرے باب دنے جیو جیو ام زہرہ اللہ نے میرے کھ دیتے میرے باب بیدی نہیں جیو جیو عویر حسن اللہ نے میرے باب دنے انہ تمام فضائل تباد رسول اکرم انہ حسین کو ہان اللہ کے پیشانی تبوسہ دیکھ کے فرمی دنے اے حسین تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ خالق کریم جنت درواز دیتے جملہ لکھ ہے ان الحسین مصباح اللہ بس سفینة النجات تاکہ کہ حسین ہدایت دچلا ہے کہ حسین نجات دکشتی ہے اے حسین تیرا مقام کتنا بلند ہے کہ تیرے نال نہ صرف بابا نہ ماں نہ بھائی نہ مصطفیٰ بلکہ خالق بھی تیرے نال محبت ہے محبت حسین کتنی خالق بھی ملک حسین کتنی محبت کرے کہ تاریخ شہد ہے کہ ایک دفعہ حسین نے تختی لکھی خوش خطی وست تختی لکھی بابا یہ فیصلہ کرو کیدہ خط زیادہ صحیح ہے علی مولا شہداد کو بھی لٹھ ہے تختی بھی لٹھی ہے علی ایک فیصلہ کہتا ہے اگر میں حسین نے پاس نسبہ دیما تا حسین مجھے اسی اگر حسین نے پاس نسبہ دیما تا حسین مجھے اسی میرے لال اے فیصلہ تو آڈا نانا کا اسی ہے نانا فیصلہ کرو رسول کرم بھی اوہو سوچ ہے جڑا علی سوچ رہا میرے لال اے فیصلہ تو آڈی امہ زہرا کر اسی اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد امام ساتھ دیکھو اسے چیز سوال کی رسول اکرم دی حدیث سار محمد دیں اسے مرے آقا دیکھ فرمید بند خدا قرآن مجید چاہوا قرآن مجید کھرنا فرمید کھول کھول اس پڑ کیڑی سورت اس سور الرحمان آقا فرمید بند کھول بند کھول دوبارہ محمد سارے منجھائی دی قبر بنے دیو وڈی بنے دیو کوشش کریں دیو مران آلے دے مون تے مٹی نا آوے حسین چھوٹا جیاں گھڑا کھو دے اپنے کملائے پھول کو گھڑے دے وچھ رکھے کربلا دی گرام ری چائی سترائے دفعہ تھنڈی کرن تُباد پیرا لے پاسو پاونی شروع کی تیس پیدا بھی آئے روند بھی آئے جڑے ولے سین تے پہنچے آخر پیود دل مقتل لے پاسے مو کر کے ہاتھ دی پوشت نال ری پاونی شروع کی تیس مائی تُس ست پوید جڑے مقصد وست دفعن کی تاز پورا تھے یا نہیں تھی امام زمانہ زیارت نائی فرمی جن مائدہ سلام ہوئے حُن شہید دے جن دے سار بد نال نور جدہ تھے یار مہر رام آئی ہار کاتل اپنے مقتول دا سیر ودا جدہ کریں دا اے ارملا کئی ویلے سج ویلد کئی ویلے خب ویلد کئی پوچھے ارملا کے ودا لفظ آدھے جے کو میں تیر مارا انہی لاش نظر نہیں بیان دی ایک ظالم چگلی کھا دی آدھے میں پی دم حسین دفن پیا کریں دا ستر نیز بردار گھوڑیا تے سوار نیز زمین کرب لائج ود مر دیا میں یاد ران آئے نیز زمین دن جناب رباب تے ہاتھ پہ لگ دیا ایک نیز بہر نکلے خالی نیز دی انی نال چھیاں مہین دا پول آدھے آہ ملا ملا تیرے مگدول دی لاش گھن آئے ایک مین لاش نیز نال جدا کی تیس کرب لائج گرم ریت رکیس جھگ دے جھگ دے ایلی ایس گر دیا زلف ایچ ہاتھ پائیس بیا خنجر اللہ ہاتھ گر دان رکیس جن جو بھیل گھڑی نے دی دوڑی جت سجاد بیتا آدھے تیرے باکر دیا آدھے آنے ایک میڈ اسگر دو مارا بیا مرین